بلال رضا ان کا سوال ہے اور ان جیسے بہت سارے بھائیوں کا سوال یہ ہے کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ وسوسے آتے ہیں کفریہ لوگوں کو نبی کے بارے میں اور خدا کے بارے میں قدرت کے بارے میں بہت سارے اسے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں جو واقعی کفریہ ہوتے ہیں شرکیاں بھی ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح بچا جائے کیا ایمان کا اس میں کوئی خطرہ رہتا یا نہیں تو اس کے بارے میں شاید وسوسوں سے بچنے سے ریلیٹیڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے جنہیں نہیں بنائی ہے تو آپ ایک دفعہ یوٹیوب پر لائف ختم ہونے کے بعد دن میں ٹائم نکل کے سرچ کر لیں سکندر وارسی about وسوسہ اگر کوئی ویڈیو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آ جائے گی دلوں میں وسوسے پیدا ہونا چیزوں کے بارے میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی علامت بھی ہوتی ہے یعنی ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے کہ اس کو وسوسے دل کے اندر آتے ہیں کہ اس کے پاس ایمان ہے اس کے شیطان بہکاتا ہے کسی طریقے سے برے خیالات ڈالے اور اس کا ایمان چھین لے اور وسوسے کے اوپر کوئی کفر کا حکم نہیں ہوتا جب تک جب تک کہ بندہ اس کے اوپر اعتقاد نہ کر لے جب تک اس پہ اعتبار نہ کر لے کہ ہاں جو میں سوچ رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ اعتراف اس پہ کر لے گا اپنی بات پہ اس کا دل جم جائے گا کہ ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے تو تب اس پہ کوئی حکم لگائے جائے گا البتہ ہے کہ صرف وسوسوں سے حکم نہیں لگتا دوسری چیز یہ وسوسے آنے کا آپ ذریعہ بھی معلوم کریں کہ وہ سب سے جو